اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توحید کی فزیلت اور توحید کا تمام گناہ کو مٹا دینا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے علودہ نہیں کیا ان کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہمیں کس لئے پیدا کیا گیا تو پھر اب اس کے بعد بیان ہو رہا ہے کہ جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی فزیلت اور فائدہ کیا ہے فَالْمُؤَلِّفْ بَعْدَ أَنْ بَيَّنْ لِمَادَا خُلِقْنَا بَيَّنَا فَضْلَ هَذَا الْأَمْرَ تو جب تخلیق انسانی کا مقصد بیان کر دیا گیا تو پھر اب عبادت چونکہ تخلیق انسانی کا مقصد ہے تو اب عبادت کی فزیلت بیان ہو رہی ہے فضل التوحید وما یکفر من الذنوب توحید کی فزیلت اور گناہوں کو مٹا دینے والے عمال فہنا امرین فضیلت و ثواب التکفیر دو چیز ہے یہاں پہ ایک تو توحید کی فزیلت ہے اور دوسری چیز کی گناہوں کو مٹانے والے عمال ما معنی الآیہ التي ذکرها جو آیت مسننف رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اس کا کیا معنی مطلب ہے وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی اللہ کی توحید کی تقاضی کو پورا کیا اور ولم يلبسو یعنی توحیدهم یعنی اپنی توحید کو خلط ملت نہیں کیا بظلم ای بشرک کس چیز سے خلط ملت نہیں کیا شرک کسے هذا معنی ہے الَّذِينَ وَحَّدُوا اللَّهُ وَلَمْ يَخْلِطُوا تَوْحِيدَهُمْ بِشِرْكِ ماذا لَهُمْ اُولَائِكَ لَهُمْ الْأَمِنْ وَهُمْ مُحْتَدُونَ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اپنی توحید میں شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں کی تو ان کے لئے کون سا ہی نام ہے کیا ہے اسی کا ذکر ہے کہ ان کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہے امن امان نصیب ہوگا اور برزخ اور برزخ میں امن نصیب ہوگا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن امن امان نصیب ہوگا اِلَا اَن يُدْخِمُ اللَّهُ الْتَنَّ عَلَا إِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهُ لَا خَوْفٍ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ حَزَنُونَ اہل التوحید حادثی اہل التوحید اللہ تعالی بندے کو جب جنت میں داخل کر دے گا تو یہ سب سے بڑا امن ہوگا اور کہا جائے گا کہ اللہ کے بندوں کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا اور یہ عنام اللہ اپنے موحد بندوں کو دے گا اللہ نے توحید پر قائم رہنے والوں کی ہدایت کا ذمہ لے لیا ہے کہا کہ انہی کے لئے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہے اور اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں مفہوم المخالفہ لہذا یہ آیا اس آیت کا مفہوم مخالف کیا ہے اس آیت کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا اور اپنے عمل کو شرک کے ساتھ ملا دیا تو ان کو نہ کہیں امن ملے گا نہ ان کے لئے ہدایت ہے بلکہ وہ غبراہت اور خوف اور گمراہی میں رہیں گے یہ گمراہی دنیا برزخ اور قیامت کے دن بھی رہے گی ہم اس صورتحال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں یہ توحید کی فزیلت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فالأرض کما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم والذی ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امن يعبدونني لا يشركون بشیئا فوعد الامن والامان والاستقرار والتمکین فضر من اللہ بعد تحقیق التوحید اللہ تعالی نے ایمان والوں سے اور عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ان کو اسی طرح زمین کی خلافت و جانشنی عطا کرے گا جس طرح پہلے لوگوں کو عطا کیا ہے اور یہ امن و امان کا وعدہ زمین کی جانشنی خلافت کا وعدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے ہے یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے امن امان کا وعدہ ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے کے لیے وعدہ نہیں ہے وہذا وعد اللہ وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ کی مخالفت نہیں کرتا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّن خَوْفٍ فَإِنْ عَرَادُوا الْإِطْعَامَ وَالْأَمْنَ فَلِوَحْدُوا اللَّهِ فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں خوف سے امن و امان دیا اور بھوکے تھے تو کھانا دکھرائیا یعنی اگر امن و امان چاہیے اور فقر و فاقہ سے نجات چاہیے تو اللہ کی عبادت کریں جب بھی توحید مکمل ہوتی ہے تو امن و امان آتا ہے اتمنان آتا ہے اللہ کی برکتیں آتی ہیں اور جب شرک اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو گھبراہت خوف بیچینی اور گمراہی اور قلق یہ ساری چیزیں آتی ہیں موحید توحید والا اگر دنیا اس کے اہانہ بھی رہے رہے تو بھی وہ امن و امان سے رہتا ہے دل اس کا مطمئن رہتا ہے وہ ہر مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے ومن خالفو ذالک تجدہم فزعین خائفین یا فلان یا فلان یا فلان ولم یقولو یا اللہ اور جو لوگ توحید میں کمزور ہیں یا جن کے پاس توحید نہیں ہے وہ اپنی گھبراہت کا اظہار جلد کرتے ہیں مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہی یا فلان یا فلان اور غیروں کو بکارنے لگتے ہیں انہیں چاہیے کہ کہے کہ اے اللہ اے اللہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا اور اس کی طرف سے بھیجی ہوئی روح تھے اور جو شخص اس بات کی بھی گواہی دے کہ جنت اور جہنم برحق ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہرحال جنت میں داخل کرے گا خواہ اس کے عمال کیسے ہی ہوں یہ جنت کا وعدہ اور توحید کی فضیلت اس میں بیان کی گئی لیکن حقق هذه الامور لیکن اس کو پانے کے لئے توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے یعنی یہ انعام جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے کو جنت میں داخل کرے گا چاہے اس کے عمل میں کمی ہی کیوں نہ ہو تو اب انسان کو چاہیے کہ اس فضیلت کو پائے اور صحیح ہے نہیں میں حضرت اعتبار نظر اللہ انہوں سے مر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جو محض رضای الہی کے لئے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے اذا نمات علا التوحید دخل الجنہ آدھا فضل ماذا فضل التوحید آدھا فضل التوحید شعن التوحید جو توحید پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ توحید کی فضیلت ہے فالنار حرام انہا علیہ الموحد حرام انہا علیہ النار ما یدخل ہا اللہ نے موحد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے وحرم الجنہ علی المشرک اور اسی طرح سے مشرک پر جنت حرام کر دیا ہے ما الدلیل اس کی دلیل کیا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار ومال الظالمین من انصار جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس پر اپنی جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا رحمة اللہ الواسعہ تشمل كل شيء الا من اشرك به فانه لا يغفر له ذنبه انه من يشرك باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ثم ایضا ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فان مات على الشرك دون توبه لا يغفر الله له وان مات على كبائر ذنوبه فهو تحت المشيئة انشاء غفر الله له وانشاء عذبه اللہ کی رحمت ہر اس شخص کے لئے ہے جو توحید کے تقاضوں کو پورا کرے اور اگر توحید پر زندگی گدارا اور اسی پر مر گیا تو اللہ کی جنت اس کے لئے ہے اور اگر وہ شخص جو اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا دور ہوگا وہ شرک کرنے والا ہے شرک کیا اور پھر بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا لیکن هنا تنبیح في الحدیث لیکن یہاں ایک تنبیح ہے حدیث میں هذا الحدیث في آخره تنبیح نبوی اس حدیث کے آخر میں نبوی تنبیح موجود ہے یتبین من خلاله ليس فقط من قال بل مع القول اشیاء اخرى یعنی اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جس نے کہا زبان سے بلکہ اس کے ساتھ اور چیزوں کا مطالبہ کیا گیا ہے توحید کے اقرار کا جو کرے گا اس کے ذریعے وہ اللہ کی رضا مندی چاہے یعنی اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے جمع العلماء جمع العلماء شروط للا الہ ادھاللہ من نصوص وعدلہ کثیرہ العلماء نے آیات اور حدیث کے ذریعے لا الہ ادھاللہ کی شروط کو جمع کیا ہے تو جس نے لا الہ ادھاللہ کہا اور اس کی شرطوں کو پورا کیا تو وہی موحدین میں شمار ہوگا علم بہی یناف الجہالہ فاعلم انہو لا الہ ادھاللہ لا الہ ادھاللہ کی شرط کیا ہے ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو یقین یناف الشک یقین بہی سبحانہ ایسا یقین جو شک کے منافی ہو یعنی اللہ پر ایسا یقین ہو کہ اس کے اوبارے میں شک نہ رہے ایسا ایخلاص ہو کہ شرط کی گوئی گنجائش نہ ہو جیسے وصدق ینافی التکذیب اور سچائی یعنی تصدیق اللہ کی ایسی کرے کہ کسی طرح کے جھٹلانے کا شبہ نہ ہو اور اللہ سے ایسی محبت جو ہر قسم کے بغض کی نفی کرتی ہو هذه خمسة امور یہ پانچ چیزیں ہوئیں قبول و انقیاد ینافی الترک والرد اور قبول اور انقیاد یعنی توحید کو قبول کیا اور اس کے آگے سر کو تصریب خمکیا جھکایا اور ایسا جھکانا اور ایسا قبول کی ہر طرح کے چیزوں کو رد کر دے مجموعہ اس کو شاعر نے ایک شعر میں بیان کیا ہے علم یقین و اخلاص و صدق مع محبت و انقیاد والقبول لها یہ شعر ہے اسی کو شاعر نے بیان کیا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دے جس سے میں تجھے یاد کروں اور اس کے ذریعے تجھے پکارتا رہوں اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ لائلہ اللہ پڑھا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب یہ کلمہ تو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق بجوز میرے اور ساتوں زمینے ترازو کے ایک پڑھلے میں ہو اور لا الہ اللہ دوسر پڑھلے میں ہو تو لا الہ اللہ ان سب سے وزنی ہوگا اچھا یا اول كانت بدون سکر شیخ موسیٰ علیہ السلام قلت لهم بدون سکر لا وصبح من نصیبه اولا شربنا بدون سکر جرب موسیٰ علیہ السلام جلسہ معكم تحل المر بسم اللہ ممتاز نعم سوف اخذو عليک نعم هذا الحديث به ضعف اس حديث میں ضعف ہے ولكن فضل لا الہ الا اللہ کثیر كحديث البطاقة لا الہ اللہ کی فضلت کے لئے حديثیں بہت ساری ہیں اور یہ دل ہے کہ انبیاء اور رسول بھی لا الہ الا اللہ کی فضلت بیان کیا کرتے تھے جیسا کہ اللہ نے بھی اس کی فضلت کو بیان کیا الان يقول انسان لا تکلموا على التوحید لسنا بحاجہ للتوحید تو پھر آج لوگ کیوں کہتے ہیں کہ توحید مت بیان کرو ہم توحید کی ضرورت نہیں محسوس کرتے النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينبّح على ذلك وكل ينبّح على ذلك هكذا سيرنا وهذه خطانا ونقرأ التوحید ونغتی وننہتی منه ثم نقرأ في العقیدہ ثم ننتهی ونقرأ في العقیدہ هذا سمعناه من مشایخنا ننتهی من كتب العقیدہ ونعود نقرأ في كتب العقیدہ هذا دیننا هذه عقیدتنا فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اتدو هذا عقیده اتباع العقیده ليست لعقولنا نعم توحید ہی دین ہے وہی عقیدہ ہے اسی میں نجات ہے اس لئے ہم توحید کی کتابیں پڑھ کے پھر سے شروع کرتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں پھر پڑھتے ہیں اس لئے کہ وہی دین ہے وہی مقصد زندگی ہے وہی عقیدہ ہے اور جب تک اس سے جڑے رہیں گے اسی میں نجات ہے جب وہ چھوڑ گیا تو نجات خطر میں پڑ جائے گی نعم ترمیزی میں حسن سنت کے ساتھ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا یابن آدم اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لائے پھر اس حال میں تم اس سے ملاقات کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھاراتا ہو تو میں اسی قدر تیری طرف مغفرت بخشس لے کر کے آؤں گا یہ حدیث کس بات پہ دلیل ہے دلیل یہ دے ہے کہ توحید اتنی پیاری نیکی ہے کہ گناہوں کو جلا دیتی ہے شرک اکبر اور توحید لا يجتمع شرک اکبر اور توحید کسی ایک شخص کے اندر جمع نہیں ہو سکتے لئن شرک ذنب عظیم لا تطحرہ النار الشرک الاکبر اس لئے کہ شرک اکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بندہ جہنم سے بچ نہیں پائے گا وَلِذَلِكَ أَهْلُهَا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا اَمَّا الذِّنُوبَ وَالْمَعَاصِي فَهِيَ تُطْحِرُهَا الْنَارِ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُخُولُهَا الَا أَمَدْ اس لئے آپ دیکھئے جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے اسی مخالفت پر اللہ کی مخالفت کے دین کی مخالفت پر رہتے ہیں موحید آدمی اگر گناہ بھی کرے تو ہمارا عقیدہ ہے اور اللہ نے اس کو اتنی قیمت دی کی اس کے ذریعے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے فَإِلَا أَمَدْ اَيْا إِلَا وَقْتْ اور ایسا ایک مدت کے لئے ہے لأن اہل النار يدخلونها نوعین دخول ابدی ودخول امدی كما أن النار محرم على دخولها اہل الكفر ابدی محرم عليهم وَأَهْلُ الذنوبَ الَّذِينَ يَعَذَّبُونَ فِي الْنَارِ تَحْرُمْ عَلَيْهِمْ تَحْرِيمًا امدی اے الى امد ان يتطحروا فِي النار جہنم میں دو طرح کے لوگ داخل ہوں گے ایک ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ایک عارضی طور سے رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے مشرقین ہوں گے اور جو عارضی ہوں گے یعنی جہنم میں جائیں گے اور کچھ سزائیں کٹ کے آ جائیں گے وہی اہلِ تَوحید جو گناہگار ہوں گے گناہوں کی وجہ سے جائیں گے